قائم مقام گورنر سندھ آگا سراج درانی سے وزیراعظم کی معاون خصوصی رومینہ خرشید عالم کی ملاقات ہوئی قومی پارلیمنٹیرینز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی قانون سازی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی کی گئی وفت میں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ، سید علی سردار جعفری، سید امار یاسر گلانی اور ہرا ناز آوان شامل تھے وفت نے قائم مقام گورنر سندھ آگا سراج درانی کو قومی پارلیمنٹیرینز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی واضح رہے کہ قومی پارلیمنٹیرینز کانفرنس ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو اسلام آباد میں ہوگی جس میں چاروں صوب کے پارلیمنٹیرینز شرکت کریں گے ملاقات میں قانون سازی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی ہوئی اس موقع پر قائم مقام گورنر سندھ نے کہا کہ سندھ کی تاریخ مقامات سے نوجوان نسل کو روشناس کرنی کی ضرورت ہے سندھ میں پانچ ہزار برس قدیم منجو دوڑو اور دریائے سندھ موجود ہے انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی کی تاریخ حیثیت ہے پاکستان کے قیام کے لیے پہلی قرارداد بھی اسی اسمبلی سے منظور ہوئی جبکہ بانی پاکستان قائد عظم نے حلف سندھ اسمبلی میں اٹھایا تھا آگاس راجدرانی نے مزید کہا کہ قانون سازی کے حوالے سے سندھ سر فیرست صوبہ ہے انہوں نے کہا کہ بہترین قانون سازی سے فلہائی اقدامات یقینی ہیں سندھ کے پارلیمنٹیرینز شب و روز محنت کرتے ہیں امید ہے کہ آئندہ بھی سندھ اسمبلی اسی طرح اقدامات کرتی رہے گی وزیراعظم کی معاونی خصوصی برائے پارلیمانی ٹاسک فورس کہا کہ دیگر صوبوں کو سندھ سے قانون سازی سیکھنے کی ضرورت ہے وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں